بڑی محبت کے ساتھ چند باتیں آپ کے سامنے جس کر دیں محمد توفیقی اللہ علیہ وسلم بزرگاندین اور یہ کاملین کے واقعات میں ان کے ذکر میں ان کے ناموں میں بڑا سکتے ہیں اور جب ہم عقیدت اور محبت کے ساتھ ان کا ذکر مبارک کرتے ہیں تو دلوں کو سکون محسوس ہوتا ہے اور ان کی روحانیت اور تصرفات جو ہیں وہ شامل احال ہو جاتا ہے اور ان کی روحانی عوت اور طاقت کا اندازہ اس سے لگا جا سکتا ہے کہ دنیا میں کہیں بھی ہوں اب کیا ہے وہ زندہ ہوں یعنی ظاہری حیات میں ہوں یا وہ وثال کر گئے جہاں پر بھی ان کا ذکر ہوگا وہیں ان کی روحانیت متوجہ ہوگا میرے بارد اگرامی اشرف المشاہ حضرت ابو محمد شاہ سید احمد اشرف اشرفیت بیلان نبور اللہم افتدہو فرماتے تھے کہ یہ جو شجرہ ہے شجرہ ہے نا سب کے پاس تو اس میں نام ہوتے الہی بہرمت یعنی نبی پاک علیہ السلام سے دے کر اور اپنے شیخ تک یہ پوری تمام سلاسل میں ہے تو مریضین سے فرماتے تھے کہ جس وقت تم یہ پڑھو گے اور جس بزر کا نام آئے گا اس کی روحانیت متوجہ ہوگے تو جس وقت یہ پڑھو تو یہ سوچ کے پڑھو تو یہ پوری جو ایک چین آ رہی ہے ایک کے بعد ایک سلسلہ ہے نا پورا ایک کڑی دوسرے کڑی کے ساتھ ملی ہوئی تو یہ پوری جو ہے یہ سب کو خبر ہے کہ کون ہمارا نام لے رہا ہے اس میں یہ نہیں سمجھنا کہ ان کو کسی کو نہیں پتا وہ سب جانتے ہیں اپنے روحانیت سے اسی لئے شجرہ پڑھنے کا حکم ہے کہ آپ عشاء کے بعد رات میں کسی بھی وقت کوئی ٹائم میں کیسا بنائیں کہ اس میں خشو اور خضو کے ساتھ بیٹھ کے وہ پڑھیں شجرہ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی کیسی روحانی توجہ نگاہ کرم ہوتی ہے حقیقت ہے اور پھر اس کے پڑھنے میں ایک مزہ آتا ہے ایک سرور ملتا ہے تو غور یہ کرنا چاہیے کہ جب ان کے ناموں میں اتنا اثر ہے تو ان کی ذات میں کتنا اثر ہے اللہ تعالیٰ کی مقبول بن دے نا اب والدِ گرامی حضرت عشاء فری مشایق سرے میں تو لائے عبادت میں مسروح رات کو دو بجے دروازے پہ دستک سو رہے گھر بالے خود عبادت میں جا کر دیکھا تو ایک ٹیکسی کھڑی رہی اس میں ایک مریض لیٹا ہو اور دو تین آدمی اس کے ساتھ تو وہ آئے کہ حضور یہ اس کو جو ہے دمہ ہے آپ لوگ کہتے ہیں استمہ سانس کی بیماری تو ڈاکٹر نے جواب دے دیا نہیں سہی نہیں ہو سکتا لا الاج اس پہ دوا اثر ہی نہیں کر رہی یہ تو بہت بڑھ گیا تو والد صاحب نے جا کے دیکھا تو اس نے کہا جو مریض تھا اس نے کہا مجھے دوا چاہیے لیکن آپ سے چاہیے اور تاوید نہیں چاہیے میں بھی جا کے تاوید نہیں تاوید مجھے چاہیے نہیں دوا چاہیے وہ بھی آپ سے کہ میں کوئی ڈاکٹر ہکیم چھوڑی نہیں آپ دیں گے مجھے دوا میرا اقلدہ ہے اور اسی سے مجھے شفا ملے تو فرمایا کہ میں سوچنے لگا کیا رات کو دو بجے اس کی کیا دوا چاہیے تو اندر دشیف لائے اسے کچھا ٹھیک ہے میں بھی آتا ہوں اندر دشیف لائے تو جب پڑھتے تھے تو اگر بھٹی جلاتے تھے تو اس کے وہ راک جھگتے ہیں نا نیچے پلیٹ ہوتی اس کے اندر تو کرا کچھ جہن میں نہیں آئے میں نے وہی راک جو تھی وہ اٹھا کے کاغت میں بانھ کے اور وہ دے دو دو پڑیاں برائیں ایک صبح کھانا ناشتے کے بعد ایک رات کو کھانے کے پانی سے ٹھیک ہے چلا گے تیسے دن آیا وہ مجھے بالکل شفاہ ہو دی اب آپ دیکھیں اکل میں آنے والی بات رات بالکل ہو تو بیکار ہے نا پھیک دیتے ہیں لیکن اللہ کے ولی نے وہی اٹھا کے دے دی اللہ نے اسی میں شفاہ دی یہ ہے تو ان کی بڑی شان ہے اور یہ سب چیز پیدا ہوتی ہے عبادت سے ریاضت سے تقوی سے پرہزگاری سے اور اپنے آپ کو اس کا بنا لینے تب یہ چیز پیدا ہوتی ہے اب لوگ بیٹھے میں تاویزوں کی کتاب کھول کے کوئی آئے بخار اچھا بخار کا تاویز لکھے دے دیا وہ کہتا کھانسی کا کتاب کھولی اس میں نے جیتا دے دیا فلا چیز کا پھر کتاب کھولی ہمارے پہ کوئی کتاب بھی نہیں والی صاحب کو آپ نے بھی دیکھا کبھی کوئی کتاب کھولی انہوں نے ہولینڈ میں کوئی تاویز لینے آئے دکھا دے دی ان کا حکم کیا تھا وہ فرماتے تھے کہ اپنا امل مضبوط رکھو پھر تمہیں کتاب کی ضرورت نہیں مٹی پہ اٹھا کے دوگے اسی میں شفاہ سبھان 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 کریں کہتا ہے خالی نہیں دو خالی نہ لٹا کچھ بھی دے دو اندہ تعالیٰ شفاہ دینے والا ہے وہ عقیدے سے آیا محبت سے اس کو دے دو اور وہ جاتے کتنے واقعات ایسے ان کے ان کی زندگی میں حیات مبارکہ میں ہم نے دیکھے کوئی خاص تاویز وغیرہ نہیں ایسے بھی دم کر دیا پڑ کے تو ہو گیا پندی میں راول پندی کیا آتا ہے شہر ہے پاکستان میں تو یہ بات ہے سیونٹی فائف کی سیونٹی فائف کی ایک لڑکے پر جن آگے دبلہ پتلا سا تھا لیکن جب اس کے اوپر وہ دورہ پڑتا تھا تو اتنے طاقت پر کہ پانچ آدمی یہ ہاتھ پکڑے پانچ آدمی یہ تو یوں ہلایا پھیک جیتے اتنی طاقت اور آپ دیکھیں تو یہ تم دبلہ پتلا تھا یہ غزالی سے بھی جیادہ دبلہ بلکل ایسے لیکن طاقت ایسی اور جب چیختہ تھا تو پورا محلہ جو تھا در جاتا اچھا جو اس کے والدین تھے وہ گئی ایک پیر ساپتے انہوں نے کھا کے ان کے پاس جائیں تو اس کا خر اوپر تھا جیسے یہ زینہ ہے ایسے چڑھ کے پھر اوپر جاتے تو وہاں اوپر ہوتا تھا تو جو آمین اوپر چڑھتا تھا تو ایسے رکھتا کہ اس نے ٹانگ پکڑ کے کھٹی تو لوگ تماشیے دیکھنے آتے تھے کوئی آدھیں کہ دیکھو ابھی یہ جا رہا ابھی گرے گا اتنا خطرنا اور باقی وہ اوپر جاتا بلکل صحیح سب سے اوپر وہاں سے اگدم گرہ نیچے وہ پیتر ساتھ پکڑ کے مچ کوئی آیا ہے اس کی ٹوپی اڑ دی رائے وہ دیکھ رہا ہے ٹوپی نامی مطلب اس قسم کی حرکتیں تو پوری وہاں ایک علاقہ تھا اس کا نام تھا لال کرتی بھگ پرانے علاقہ یعنی وہاں انگریزوں کی فوج رہتی تھی ان کا جو تمیز تھی نا جس کو کرتا ہم کہتے ہیں وہ لال رنگ کی دی تو وہ لال کرتی کے نام سے وہ علاقہ مشہور ہے اب بھی موجود ہے راوالپٹی میں بھگ پرانے لال وہاں تھا وہ تو پورے علاقے میں مشہور تھا کہ اس کا علاقہ کوئی نہیں کر سکتا تو بڑے بڑے وہاں کے پنجاب کے پیر آئے بھاگ گئے بھر سکتا تھا بری طرح سے لوگ گھر کے آگے سے گزرتے اور ڈرتے تھے ایسا نہیں کہ اب یہ اتر کے حملہ کرتے کچھ کرتے اور طاقت اتنے نہیں کہ پکڑ کوئی نہیں سکتا اگر بھاگ جائے تو وہ گھر والے پریشان آٹھ ہٹ دن کچھ نہیں کھاتے تھا ایک لوگمانی گیا اور زندہ یہ کیفیر تھا تو سیونٹی فائش میں جب یہ واقع تھا والی صاحب گئے دعوال پر نیتا تو جہاں اس کا گھر تھا اس کے ہی سامنے بالکل اپوزٹ والی صاحب کا مرید کا گھر انہوں نے کہا حضور چائے پی لے ہمارے اثر کے بعد ٹھیک ہے چلے گے تو چائے پی رہے تھا ادھر اس کو دورہ پڑ گیا اس نے وہی چیخنا شروع پڑتے تو ہم بتا رہی شروع تو ان کے والدین کو کسی نے بتایا کہ آپ کے سامنے رہتے ہیں ان کے پیر صاحب آئے میں آپ ان کو دکھا دیں انہوں نے کہا ہمیں تو پریشانے بتاؤ کام صحیح تھا وہ آگے جائے اس کے والد والدہ نانا نانی یہ چاروں آگئے اور والی صاحب چائے پھر آنکے پیٹھ گئے حضور پس سب جگہ گھونگ لیے سب کو کسی کو اس نے مار دیا کسی کو پھیک دیا کسی کچھ آپ کے پاس آئے آپ صحیح کر رو رہے پیر پکڑنا ہے ان کا چھٹھا رو تو والی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے آنکھ بند کی اور اپنے بزرگوں سے اجازت لی کہ میں جاؤں یا نہیں جاؤں آپ یہ دیکھیں اتنا تعلق ہونے چاہیے کتنا گہرہ تعلق تھا تو آنکھ بند کر کے لوگ سمجھے سو رہا ہے سوتے ہیں آنکھ بند کر یا نہیں پتا کہ وہ کہاں سے بات ہو رہی ہے والدہ روحانی اجازت بن کے جاؤ آنکھ بند کر کیا نے بس ٹھیک ہے ان سے کہا کہ میں بس چاہی پہ کیا رہا ہوں آپ سے ٹھیک ہے تو وہ فلکل سامنے کیسے یہ یہ یہاں سے اتر کے سامنے چلی اب لوگوں کو پر چلے سارے لوگ اب دیکھو کیا ہو تو والدہ صاحب نے پہلے شیری پہ قدم رکھا اور اس نے کہا میں ٹھیک ہوں میں ٹھیک ہوں ان کو نہیں لانا ان کو نہیں کہا میں ٹھیک سامنے بیٹھے اور اس کی شادت کے اگلی پکڑی کیا ہے جیسے کو ڈرگ ایک دم پھر پڑا دوسری پھر پڑا تیسری تین پھوکیں ماریو سہی ہوگے جس کا علاج کوئی نہیں کر سکا تین پھوکوں میں سے ہی کرتے اور وہ خیرانے اور وہ کہہ رہا ہے میں کہا تھا میں کہا تھا تم تو یہ اب بار اتنے بڑھ گئے ناخن بڑھ گئے رائے رہے نہ ہے نہیں تو والدہ صاحب نے کہا اس کے بھائی سے کہ جاؤ اس کو دیکھیں جاؤ نائی کے پاس بار گٹوا وہ نائی در کے کہا مجھے نہیں مارکہ وہ کہا نہیں ہمارے پیر صاحب نے کہا ہے کہ یہ صحیح ہے اچھا پھر اس کو بال بال بنوائے آیا نہایا خود چٹ لگت آئی رہے اچھا رکت ٹھیک ہوگا بڑھ گیا پھر اس کا پینے کے لیے تاویز دیئے جڑانے کے لیے اس کا علاج کیا چالیس دن تو وہ سیونٹی فائیس میں جسے لڑکے کا علاج کیا تھا آج یعنی تین سال پہلے میں نے اس کی لڑکی کا نگہ پڑھ آیا ابھی مجھو گے پھر اس کی شادی ہوئی والی صاحب نے اس کا نگہ پڑھ آیا اور اس کی بیٹی کا نگہ میں نے پڑھ آیا تو یہ کرامت دیکھ کر پورا خاندان مرید ہو گیا پورا تو وہاں ایک ہاتھا تھا ہاتھا کہتے ہیں چاروں طرف گھر تھے بیچ میں جیسے کھولی جگہ تھی سیوڑیاں چڑھ کے مہاں جاتے تھے وہ وہاں سکھ رہتے تھے پاکستان سے پہلے پارٹیشن سے پہلے تو انہوں نے نام رکھا ہاتھا مکھن سنگھ اس سکھ کا نام تھا مکھن سنگھ باتا نہیں مکھن کھاتے تھے کیا تھا تو جب اس میں سارے مرید ہوئے تو انہوں نے وہ ہٹائی تختی لکھا ہاتھا ہے غوثیاں شرفیاں پھر مہا سکر کراتے تھے والی صاحب وہیں مہفیل ہوتی تھی پورا علاقہ صرف یہ کرامت دیکھتے مرید ہو انہیں آنکھوں سے دیکھا تھا بڑے بڑے آئیں کسی کو پھیک دیا یہ ایسے ادھر پہل رکھا وہ کارے میں سائی ان کو نہیں لاؤں میں سائی اور سیدھے چلے گا بس تین خوکے مارن تو اس کی والدہ جو تھی پورے علاقہ میں کہتے تھا حضرت نے تین خوکوں میں سائی کیا میرے بیٹے کو یہ ہے اس کو کہتے ہیں spiritual power is very strong تو روحانی قوات تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تب آتی اور دوسری بات یہ ہے بزرگان دین کبھی دعویٰ نہیں کرتے میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ نہیں کرتے دعویٰ نہیں کر کے دکھا دیا پریکٹیکل نوٹ تھیوری کہانی میں کروں گا کر کے دکھا دیا پریکٹیکل دکھو یہ ہے اور جو بولتا ہے میں کر سکتا ہوں میں کر سکتا ہوں خالی خالی برتن زیادہ آباس کرتا سکتا ہوں سمجھے نا ایک پتیلہ وہاں سے اٹھا لو بھجا ہو تو آواز آئے اور اگر اس کو پانی سے بھر دو آواز نہیں ہے جو بھرا ہوا ہوتا ہے آواز نہیں کرتا وہ سمندر کی طرح جامد اور ساکر اپنے سینے میں ہزاروں کے راز لیے بیٹھا ہے ہمیں لیکن زبان پہ کچھ نہیں سمندر روحانیت کے سمندر ہیں یہ لوگ سب کچھ جانتے ہیں لیکن زبان سے نہیں کر کے دکھا دیا دعویٰ نہیں کچھ نہیں بھاولپور میں یہ بھی ایک شہر ہے وہاں پنجاب پنجاب ایک کارخانہ تھا بلکہ وہ تھی بہت بڑی کمپنی جسے کہیں تو اس کی مشین تھی اتنی بڑی جیسے وہاں سے یہاں تک اور بہت وزنی کافی تین سے جگہ بند تھی ایک صاحب نے وہ جگہ خریدی کہاں یہ تو بہت اچھی جگہ یہاں ہم لگا تو اس کو سفائی کی وہ مشین اتنی وزنی تھی کہ کرین سے اٹھا کر رکھی کرین ہوتی نا اور اس کے نٹ اتنے بڑے بڑے کہ چار پانچ آدمی نے ملکے نٹ کرسے اس کو فکس کیا زمین میں یعنی باقیت اس کی فانڈیشن بنائی پہ نے پھر وہ کرین سے رکھی پھر اس کو فٹ کیا کہ کل آکے اس کو چلائیں گے چلیں گے اب صبح آئے تو وہ اسے اٹھا کر یہاں رکھی ہی حیرت میں یہ کیا ہوا صبح کل اس کو یہاں فٹ کیا کرین نے اٹھا کر رکھا ہے ایک گلاس اٹھا کر رکھ دیں اتنی وزنی اور یہاں اٹھا کروں گے اٹھا ہی کیسے جو چوکیدار تھا اس نے کہا چوکیداری کر رہا تھا رات کو دو بجے مجھے کچھ نیند محسوس ہوئی میں جا کے چرپائی پہ لڑی جائے میں سو گیا صبح پہدار کے بعد میں اٹھا تو یہ سائے اٹھا کریں اٹھا کریں وہ خود بھی ڈر گیا خیر باری صاحب تھے وہاں پر تو وہ لوگ آئے تو آپ نے فرمایا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں اچھا اس بات کے جب یہ ہوا تو پھر وہ گئے اور لوگوں کے پاس کوئی جو اندر داخل ہوا تو ڈر کے بھاگ گیا خوف محسوس ہوا جیسے کوئی آ رہا ہے کوئی جو تھا وہ داخل ہی نہیں ہوا وہیں سے چڑھا گیا کوئی داخل ہوا تو وہیں گر گیا اس کے سر پھڑ گیا مطلب واقعات ہوتے رہے تو سب ڈر گئے خوف دیدہ والد صاحب گئے تو انہوں نے کیا کیا ساسر اندر گئے جب یہ اندر گئے تو وہ بھارا گئے ڈر کے اب یہ خود اکیلے بلد تو اکیلے اکیلے چلتے چلتے میں آگے گیا تو خواہ پڑی سی بٹی تو اپنے رومان سے ایک اس کو ڈھاڑا کرسی کو اور اس پر بیٹھنے جیسے بیٹھے ہیں تو کرسی کھسکنے شروع ہوگی جیسے پہ ڈھککہ لگا رہے کوئی اور ہوتا تو بہتر ہے نا بہت کسی ابھی مدار ساتھ پہ کرسی چلنے لگے جیسے پہ کرسی جیسے پہ کرسی جیسے کسی نے روک دی اس کے پاس تو ہاں ہاں سا ہاں فیضہ میں ایسے پھر انہوں نے پڑا اور تو ہاں بھی غائب ہوگی بس تھوڑ دیر بیٹھ کے پھر یہ بہار آئے تو انہوں نے پوچھا اور انہوں نے تو بہت خطر نہ تھی یہاں تو آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو حضور یہ تو کتنے لاکھوں کی جگہ ہم نے خریدی کتنا پیسہ ہمارے دائیں گے اس کی پورے فونڈیشن اس کی بنائیں اور پھر کرین سے اٹھا کر رکھی اور یہ تو اس نے اٹھا کر در رکھی انہوں نے کہا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس کی گھزرگاں ہے گھزرنے کی جگہ تو جب وہ آیا اس نے دیکھا اس نے کھول کے وہ چرے گے اس کی ضرورت ایک ہاتھ سے اٹھایا تم دوبارہ کرو گے دوبارہ یہ کرو گے اور انہوں نے کہا چار کیلے لاؤ اتنی بڑی ایک فٹ کی وہ ہم پڑھ کے دیں گے چاروں کونوں میں ٹھوک دو اس کے بار کرین سے رکھ دو کچھ نہیں ہو اچھا وہ کھیلے وہ کھیلے بنوائیں اس کی نوک بنوائیں پھر وہ لے کر آئے جو جگہ ہے چاروں کونوں میں ٹھوک دیں پھر پانی پڑھ کے دیا یہ پانی سب جگہ چھڑک اب پوری کس کی صفائی کرو سب گندی کی جو کھوڑا وغیرہ بلکل کلین کر دیا اب پانی ڈالو پھر پانی ڈالا جو فرش تھا اس کو بھویا اور جو کچھی زمین تھی وہاں ویسے ہی ڈال دیا مٹی میں انہوں نے کہا اب لگا تھا وہ تو پھر اٹھا دے گا اپنے اٹھائے اور انہوں نے کہا دوسری دن والد صاحب کو آئے تھا لاہور تو لاہور چلے گئے اُدھر انہوں نے وہ کرین سے مگائی اس کو رکھا پھر وہ کیا اب ڈرتے رہے پتہ نہیں کیا ہو تو دوسری دن دیکھا تو وہ صحیح پتہ چند پڑھا تھا اب کیا ہوا ادھر لاہور میں اوپر کی منظر میں جیسے یہ ہے نا باک کو نہیں اگر یہاں کوئی بیٹ جائے تو نیچے سے نظر آتے تو گرمی ہو رہی تھی تو وہ در مسلحہ بچھا کے بیٹھیں تو کہنے کہ رات کو تین بجے دو ہاتھ ایسے نظر آئیں یوں بڑے بڑے ہاتھ جیسے وہ وہ ہے نا اس کو یوں پکڑ گیا پکڑ کے پھر یوں کلہ بازی کھا کے اندر اندر آئے تو اتنا بڑا آدمی اوپر گیا تو اس کے جو ڈانگیں اوپر لگ رہی ہیں اور سر پھر نیچے رہ گئے یعنی وہ آئیں نیرہ کمرے میں اتنا جیسے کوئی ایسے جھککے کھڑا ہوتا ہے نا ایسے اور اتنا بڑا سر اس کا بڑی بڑی آنکھیں اور بہت ہوافنات کیا رہا تو بھائی صاحب نے دیکھا کون تم کہ تمہیں بھاوانپور سے آیا کون کیوں آئے آپ نے ہمیں وہاں سے ہٹایا وہ ہماری جگہ تھی آپ نے کیوں ہٹایا ہمیں انہوں نے کہا اس لئے ہٹایا کہ تمہاری جگہ نہیں تھی وہ پہلی جگہ کسی اور کسی تم نے کھب ذکر لیا اور تمہیں حکم ہے اللہ تعالی کی طرف سے تم لوگوں کو کہ جب انسان آئے تو تم جگہ چھوڑ دو تو تم کی انسانوں کو تنگ کر رہے تو دیکھتا رہا اچھا وہ بھی تو جانتا ہے نا کہ پاور ہے کوئی اور ہوتا تو پوچھتا ہو گردن پکڑ کے پھیک دیتا ہے مہین ختم کر دیتا ہے اس نے پہلے ہی دیکھتا ہے کہ یہ تو سامنے جو ہے یہ خالی مہین پاور ہے تب ہی تو بات کر رہا ہے تو اس کو ڈاٹا انہوں نے خبردار ہم غاؤس پاک کے اولاد ہیں مغدوم صاحب کے غلامی میں اگر کچھ کیا تو تمہیں پیش کر دیں گے تو خاموش رہا کہ آپ نے میرا راستہ بند کر دیا وہ کھیل ٹھوک دی نا اب وہ ہسار ہو گیا اب جا نہیں سکتا ان کا ہاں ٹھیک ہے تم راستہ بدل لو اور خبردار ان کو تنگ کیا مجھے خبر نہیں ملے کہ تم نے تنگ کیا چلی جب چھوٹا ہونے شروع ہوا ہوتے 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 ایسے ہوگی جیسے بچے سا ہوتے نا پھر ہوتے ہوتے جیسے بول ہوتے ایسے چھلانگ مار کے گئے ایسے چھلانگ ایسے چھلانگ یہ ہے یہ جب ہوتا ہے کہ سکریچول پاور تو ان لوگوں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا اور کبھی کسی کو سنایا بھی نہیں یہ میں نہیں کہ مریدین نے بات کے ہاں ہم نے یہ کیا ہم وہاں گئے کبھی نہیں اور جن مریدین کو پتا تھا انہوں نے کہا حضور یہ تو آپ کی کرامت کہا نہیں یہ اندہ کا کرامت ہمارے اس میں کچھ نہیں یہ ہے ساتھ یہ ہمارے کرامت ہم نے یہ کر دیا ہم نے وہ کر دیا یہ سب خالی پڑتا نہیں ہے جو آوازیں نکل رہا تھے جو سمندر تھے وہ بولے ہی نہیں لوگ بتاتے یہ ہوتے ہیں ولے کی شان تو یہ اور یہ چیز ایسی نہیں پیدا ہوتی رات کو سو نفل روزانہ فجر کے بعد سور مضمل سو مرتبہ عشاء کے بعد سور اخلاص ایک ہزار مرتبہ اثر کے بعد دعا ذل بحر بائیس مرتبہ اور پھر فجر سے قبل لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر الگ اتنی چیز ہیں تو جب بھی تو پاور تب یہ پاور پیدا ہوتے ہیں ایسے تھوڑی کہ فجر میں غائب زہر غائب اثر غائب پھر کہیں گے ہم کر سکتے ہیں وہ جن آنکہ پکڑ کے پھیکتے ہیں وہ ایک ساپ کے ہم گئے دے نا یہ ہرینڈ میں جو 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 رہنم جو 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 ہے تو وہیں مخلوق ہے خدا پہنچتا ہے دیکھیں نا داتا صاحب لاہور میں آئے تو کیا تھا مغدوم صاحب کا چوٹے شریف گئے تو کیا تھا مجھتید الفیسانی سرحن گئے تو وہاں کیا تھا بابا فرید پاک پٹن گئے تو کیا تھا کسی نے کوئی اشتہار نہیں لگایا کوئی اخبار میں نے جیا ریڈیو ٹی وی تو خیل کوئی ظاہری ذریعہ نہیں تھا بس ایک جھوپڑی بنائی گھجرا بنایا وہاں بیٹھ گئی مخلوق خدا خود ہی چلے اللہ کے فرشتے بیٹھتے ہیں جاؤ جاؤ ہمارے والی کے پاس اس لئے آپ نے دیکھا نا یہ جو وہاں بھی ہیں روکتے ہیں نا کہ نہ جاؤ دیوبندی نہیں جاؤ کچھ نہیں اللہ سے مانگو غیر اللہ شرک بدر فچوے لگا رہے ہیں کوئی رکا کیوں روکنے والا ملہ اب بھیجنے والا اللہ جب بھیجنے والا اللہ ہے تو یہ کیسے روکتے ہیں اللہ تو بھیجنے والا جاؤ جا رہے ہیں خاجہ صاحب کا عرص ہو رہا تھا عجمیر شریف میں رجب میں ہوتا ہے نا ہر ساتھ تو ایک آدمی تھا ملازم تھا کہیں نوکر اس کو بڑی عقیدت محمد ساتھ تو اس نے اپنے سیٹ سے کہا کہ مجھے اجازت سوک مہتر ہے جہاں دیلی میں رہتی تھے عجمیر ماں سے مطبقریب ٹوین سے جاتے ہیں یا ویسے بھی جاتے بائی روڈ بھی وہ تھا وہاں بھی دو نمبر ہے جب اس نے کہا کیا یہ بھر یہ بھی بھی ان کے پاس کیا ہے ہے کہ یہ سب ایسی برک ہے ختم ہوگی نہیں نہیں مجھے اجازت مجھے میں بھی بھی کہا کہ کیا کرے گا تو اب اُرس ہے آرے اُرس بڑھ سب ہرام ہیں شرکھ بھی در اُس نے کہا کس بھی ہے مجھے اجازت دے ایک جن کے باس میں جا کے شرکت کر کے واپس آجا ہے جن کے ساتھ منا کرتے ہیں نہیں نہیں ایک شرکت ہے کیا میں ایک لیٹر دوں گا وہ اپنے خادہ کو دے کے آنا اور ان سے جواب لے کر آنا کیسی بات تو کہتا ہے نا وہ زندہ ہیں تو میں ایک خط لکھے دیتا ہوں لیکن ان کو دینا جو جواب پر مجھے دے وہ بچارہ سیتا تھا اس نے کہا دے اس نے لکھا لفاف میں رکھا دے دی اگر وہ ہیں تو یہ کی طرح ہے کرتے کرتے اجمیر شریف پہنچا ابھی درگاہ میں داخل نہیں ہوا تک ایک درخ تھا اس کے لیچے ایک بزرگ بیٹھے سفید داری سفید امامہ چہرے پر نور چمکتا تو انہوں نے اس کا نام دیکھا لے کر بلایا ادھر 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 میرا نام کی کشب ادھر آیا کیا تیرے سیت نے کیا لیٹر دیا مجھے دے اور ہے وہاں دے دیا انہوں نے وہ لیٹر پڑھا دوسرے لیٹر اس کو دے دیا کہ یہ جوابیں اس کو دے دی بڑا ہے رہاں خورت ہے گیا مداد شریف پہ حاضری تھی پاتیا پڑھی جو کچھ آقیدت محبت واپس اب وہ جو تھا وہ تو تھا پکا بھاگ اس نے اس لیے دیا تھا کہ میں اس کو بتاؤں کہ یہ لوگ مر گئے مٹی ہو گئے کچھ نہیں کر سکتے کہ ظاہری یہ کس کو دے گا قبر پہ رکھے گا مزار پہ اب واپس آئے گا دیکھا تُو نے جواب ملا کچھ نہیں ہے یہ سب ایسے گئے اب وہاں تو جواب مل گیا اب جب وہ آیا تو اس نے بڑے ہس کے پوچھا بزار سے ہاں دے دیا لیٹر کہنا ہاں دے دیا جواب ملا ہاں ملا جواب مل گیا کہنا ہاں اس نے کھول کے پڑا اس نے کہا مجھے بھی لے چل ہوئی اب کیا تھا وہ سوال کیا تھا اور جواب کیا تھا اب یہ کر بتائیں سارے بڑا آپ کو جھاکتے رہنگے کیوں نہیں نہیں اگلے سار بتائیں نہیں ایک سار انتظار کریں خیر اس نے کیا لکھا اس نے یہ لکھا تھا خاجہ صاحب کو خاجہ غریب نماز یہ جو لوگ تمہارے مزار پر جا رہے ہیں اور وہاں شرک کر رہے ہیں تم ان کو رو کیوں نہیں دیتے روکو ان کو انہوں نے جواب میں کیا لکھا انہوں نے جواب میں نے کہا یہ ایک تو تجھ سے رکا نہیں اب مجھ سے کہا رہے ہیں ساروں کو رک دوں ایک تو تجھ سے رکا نہیں وہ اس کو رک دیتا اب مجھ سے کہتا ہے میں ساروں کو رک دوں اس نے کہا واقعی یہ تو پھر پوچھا کہ کس نے دیا اس نے بتا اس طرح درخ کے نیچے بیٹھے ارے وہ ہی تو تھے خاجہ صاحب خود وہ کہہ رہے وہاں بھی ارے وہ ہی تو تھے ورنہ کیسے پتا چلتا ان کو تیرا نام بھی پتا ہے لیٹر کا بھی پتا ہے فوج بھی رہے جواب بھی تیرا مجھے بھی لے کے چلتا ہے اور جا کے مہاں میں خد مقبہ گرا اور معافی مانی یہ ہے بودھر کو کشان یہ سال کے بعد بھی یہ نہیں کہ زندگی میں اسی لیے ایک انگریز عورت اجمیر آئی برطانیہ سے اس کو پتا چلا کہ یہاں اتنے لوگ جاتے ہیں آ کے مزار شریف کو دیکھا لوگوں کی اقیدت محبت جس کو چلا جا رہا ہے اور ہندو بھی مسلمان نہیں ہندو سکھ عیسائی سب جا رہے ہیں بڑا خور سے دیکھا اسے واپن گئی انگلینڈ میں اس نے انٹرویو دیا اور ایک کتاب میں اپنے لکھا کہ میں نے ہندوستان میں ایک ایسی قبر دیکھی جو زندہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے قبر ہے اور زندہ لوگوں پر حکومت کر رہی ہے اور وہ عید میں چلی ہندوستان میں کتنی سلطانتیں آئیں ختم ہو بھی لیکن میرے خاجہ کی سلطانت اس کی طرف اس میں کوئی ہو نہیں بڑے بڑے بادشاہ شہنشاہ اس زمانے میں اور آج کے صدر یہ وہاں جا کر اپنے سر جھکانے میں فخر محسوس کریں تو حکومت تو یہ ہے سلطانت تو یہ ہے یہ پانچ سال کی کیا پانچ سال کے لئے بنیں انتخابات ختم دوسرا پھر تیسرا الیکشن تو یہ لوگ جو پانچ سال چھ سال دس سال کے لئے آتے ہیں یہ الیکشن سے آتے ہیں اور خاجہ صاحب سلیکشن سے آتے ہیں نہ الیکشن یہ سلیکشن ہے کس کا سلیکشن ہے بارگاہ رسالت سر ڈتا ہو جائے تو جس کا سلیکشن وہاں سے ہو جائے اس کو الیکشن کی کیا ضرورت ہے تو ٹالیکٹ سلیکشن ہو ہے نا ہو گیا اب کوئی صدر ہے وہ اُتر جائے منسٹر ایکس منسٹر ایکس لگاتے ہیں سابق سابق صدر سابق وزیر آزم ایکس پرائیم منسٹر کبھی آپ نے دیکھا سابق غوث آزم ایکس غریب نواز دیکھا نہیں نہیں غوث آزم غوث آزم غوث آزم ہے ہمیشہ گر اس لیے کہ اس بارگاہ سے ملا ہے جو بارگاہ بھی ہمیشہ گر اور یہ لوگ الیکشن سے نہیں آئے ہیں یہ سیلیکشن سے آئے ہیں اور سیلیکشن والا ہمیشہ رہت ہے حقیقت ہے نا الیکشن والا ہوتا پر پھر یہ نیخن نہیں ہے اس ٹریکٹنگ مجھے جائے گا مجھے جائے گا پھر یہ نیخن واٹ آگے کہیں مجھے جائے گا مجھے جائے گا مجھے جائے گا یہاں کسی کو ضرورت نہیں ہے سلیکشن وہی سے ڈائریک اور ہمیشہ کے لئے موجودہ صدر وزیر آزم یا کوئی کوئی بھی دولتمند آدمی جو ابھی موجود ہے ریپریزنٹ اتنے آدمیوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا جن کو غریب نواد آج بھی کھلا رہا ہے بتا دے کوئی یعنی وہاں کی جو دیگ ہے اس کمرے سے بڑی ہے آپ سب اس میں آ جائیں گے ہاں ہاں شیڑی لگا کس میں اترتے دیں گے میں تین دے گے ہیں جو بادشاہوں نے تڑھائی کی مان دے گئے اور اس میں کیا پکتا ہے بوری آئی چامل کی ڈال دی گے گھی ڈال دیا کوئی کشمیشی لے کر آیا وہ ڈال دیا پستے اس کے اندر ڈال دیا اور ہاں چینی شگر وہ بھی ڈال دیا سب ڈال دیا اور بات سے ہڈارے چمچہ نہیں ہے چمچوں کا کام ہی نہیں ہے وہاں بزرگوں کہ ہاں چمچوں کا کام نہیں ہوتا اور سرطان ملین کی بارگاں وہاں بڑے بڑے چمچے پسند اس لئے انہوں نے چمچے رکھی نہیں باس اس سے ہلاو اور جو لوگ جب وہ تیار ہوتا ہے نا لنگر جو اترتے ہیں وہ پیروں پہ وہ باندھ کے کیا کہ اسے روٹ وہ بتاکہ پیر نہ جل جائے اتنی وہ باندھ کے نیچے اترتے ہیں اور بارٹی میں بھرکے اوپر دیتے ہیں تو وہ پھر آگے دیتے ہیں ایک وقت میں اتنی بڑی دے گی تو اس کمرے سے بڑی کتنے لوگ کھاتے ہوں تو سرطان الہند کا لنگر جاری سوٹ کوئی زندگی میں نکلا سکتا وہ ویسال کے بعد بھی کھلا یہ ہے ان کی شاہد آپ کا ارشاد ہے کہ جو سرطان الہند غریب نواز کا ارشاد ہے کہ جو بھوکوں کو کھانا کھلائے گا اس کے اور جہنم کے درمیان ستر ہجابات ہوں گے اس کے اور جہنم کے درمیان ستر ہجابات ہوں گے بھوکوں کو کھانا 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 کھ لائے گا اور آستہ کھلا رہا ہے تو خادر نظام الدین اولیاء محبوب الہی سلطان مشاعر ڈیلی میں مزار لوگوں نے بادشاہ سے کہا کہ ان کے ہیں جو لنگر پکتا ہے نا یہ آپ کے خزانے سے پیسہ جاتا ہے نگا اچھا یہ کیسے ہوا کہ یہ آپ کے جو سپائی ہیں درباری کے ان کے عقیدت مند ہیں محبوب الہی کے تو یہ آپ کا پیسہ خاموشی سے ان کو دیتے ہیں ورنہ آپ دیکھیں ایک آدمی جس کا کوئی ذریعہ ماشی نہیں ہے وہ کتنے لوگوں کو لنگر کھلا رہے ہیں صبح ناشتے میں بھی چل رہا ہے دوپیر بھی چل رہا ہے رات کو بھی چل رہا ہے باستشاہ نے دیکھا ہاں صحیح کر اس نے بابندی لگا دی خبردار میرے دربار میں جتنے بھی ہیں جو مسائبین ہیں جو سپائی جو خادم کوئی بھی ایک جو ہے محبوب الہی کے پاس نہیں جائے گا سختی سے پابندی ادھر پابندی لگی ادھر محبوب الہی نے اپنے خادم کو بلایا کتنا لنگر پکتا ہے اس نے بتایا اتنا کہا کل سے دگنا کر دو کہا حضور پیسے کہا یہ جو تاک ہے جیسے کھڑکی ہوتی نہیں ہے سکتا کا جتنے پیسے جائیں بسم اللہ پڑھ کے اس میں ہاتھ ڈالنا تمہیں مل جائیں گے لنگر بکا لیں تو وہ دیکھتا تھا لوگ کتنے ہیں بسم اللہ پڑھ ہاتھ ڈالی اترے پیسے آگے لنگر پر یعنی ان کے لنگر میں جو پیاس کے چھلکے تھے وہ کئی اونٹوں پر لات کے پھیکے جائے تھے اب یہ اندازہ کھو پیاس کے چھلکے پیاس کے چھلکے اتنے اونٹ تو لنگر کتنا ہو کھلا رہے ہیں سب اور اپنی کیفیت جائیں کہا سب نے کھا لیا کہ حضور کھا لیا کہ لاؤ ہمارا کھانا ملاؤ اپنا کھانا جو کی روٹی خود جو کی روٹی ہے اب بادشاہ کو پتا جلا اور اس کو بتا دیا کہ تُو بادشاہ نہیں ہے بادشاہ تو میں ہے تو کیا کھلائے گا تُو نے منہ کیا روک دے جب وہ ہم کھلا ہے تو وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے آتا ہے تو یہ ہے بزرگان الدین کی شانک تو ان کے نام میں برکت ہے ان کے ذکر میں برکت ہے جہاں ان کا ذکر ہوتا ہے وہاں برکت ہے ناظروں کو تو گوھر کرنے کا مقام ہے جب ان کے ذکر میں برکت ہے تو جس مزار میں وہ آرام فرما ہوں وہاں کتنی برکت ہوں تو وہیں رحمت کی گھٹائے آتی ہیں وہیں رحمتوں کی برسات ہوتی ہے برکتیں نازل ہوتی ہیں اور جو قریب ہوتا ہے وہ بھی کر جائے اس لئے ہم ان مزار میں دین اور دیا کاملین کے دامن سے بابستہ کریں اسی پر اکتفا کرتے ہیں وقت بھی زیادہ ہو چکا موسیقی